موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجیر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجی کی کلاسز کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں کال سرب یوگ کے حوالے سے یہ بڑا مشہور یوگ ہے حالانکہ یہ چھوٹا سا یوگ ہے اتنا فیمس نہیں ہے لیکن بہت سارے اسٹرالوجیرز نے اس کو اتنا فیمس کر دی ہے کہ ہر کوئی اس کا نام سن کے ہی گھورا جاتا ہے یہ یوگ کیسے لگتا ہے کیسے ایکٹیو ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کچھ تین سوالات میرے پاس آئے تھے ایک سوال تھا کہ کینسر کی جو بیماری ہے اس کو اگر ہم نے کسی ذائچے میں دیکھنا ہو تو ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جو بیماریاں ہیں ہیلتھ کے حوالے سے یا کوئی بھی کوششن ہے ویسے تو سوفیر کے اندر جو کراکس ہیں اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو ہیلتھ کے حوالے سے یا کوئی بھی کہ کوئی باڈی پارٹ کا تعلق کس کے ساتھ ہے کسی کام کا تعلق کس کے ساتھ ہے فار ایکزمپل سٹیل کہاں سے دیکھا جاتا ہے گندم کہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ گوگل پہ لکھیں کہ سٹیل ان اسٹرالوجی کے اس کا تعلق کس ہوس سے ہے تو گوگل پہ آپ کو مل جاتا ہے لیکن اس کو بھی ذرا تسلی سے دیکھئے گا سمٹائمز وہاں پہ چیزیں آثنٹک بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو مین بیسک چیزیں ہیں وہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں کیونکہ اب میری خواہش ہے کہ اب آپ لوگ اسٹرالوجی کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پروفیشنلی بھی لے کے چلیں پریکٹیکلی بھی لے کے چلیں بہت سارے ہمارے ایسے اسٹرالوجی ہیں جو ماشاءاللہ اس فیلڈ کا بھی حصہ ہو چکے ہیں پروفیشنل اسٹرالوجی کر کے اپنے فانانسز کو بھی بہتر کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اب اپنی پریکٹیسز کو اس طرف لے کے جائیں کینسر کی جو بیماری ہے اسٹرالوجی کے اندر اس کا جو تعلق ہے کہ اگر کسی بھی ذائچے میں مارس مون اور چھٹے گھر کا مالک دو پلانٹس مارس مون چاہے یہ کسی بھی گھر سے ان کا تعلق ہو اور تیسرے نمبر پہ سکس ہاؤس کا لارڈ یہ تینوں کی تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پہ آ جائیں تو یہ واضح انڈیکیشن ہوتی ہے کینسر کی کہ یعنی ایک ایسی بیماری جو ایک طویل ہو جائے جس کا علاج جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہو اور پھر یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کینسر جو ہے وہ آپ کے کس باڈی پارٹ کو باڈی پارٹ پہ حاوی ہے کہ کس ہاؤس میں اس کا کہران ہو رہا ہے پہلے گھر میں ہے دوسرے میں ہے تیسرے میں ہے چوتھے میں ہے کہ بلڈ کینسر ہے یا کوئی برین کا ٹیومر بن گیا ہے کوپیٹ میں ٹیومر بن گیا ہے کس قسم کے بیماری ہے کچھ ایسے بھی افراد میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو نوز کینسر ہو جاتا ہے کہ ناک کا کینسر کسی کو مو کا کینسر ہو جاتا ہے تو یہ مختلف بیماریاں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس ہاؤس کا تعلق کس باڈی پارٹ سے ہے اس ذائچے کے اندر مارس مون اور سکس ہاؤس کا لارڈ اگر آ کر بیٹھ جائے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے آپ اپنے کلائنٹس کو یا جن کا بھی آپ ذائچہ دیکھتے ہیں آپ ان کو یہ چیز بتا سکتے ہیں پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دماغی کوئی بیماری ہو جاتی ہے دماغی بیماریاں بھی بہت ساری ہے دوسرا سوال ہے کہ دماغ کی جو بیماری ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اب بیماری کی نویت کیا ہے کیا برین میں کوئی ٹیومر ہے یا بھولنے کی عادت ہے چیزیں یاد نہیں رہتی آپ سب کو پتا ہے کہ دماغ کے اندر موجود جو انسان کی عقل ہے اس کو ہم پانچھیں گر سے دیکھتے ہیں اور پھر اسنڈن کا دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کمر مون مون کا تعلق ہے فیلنگ سے جذبات اور مرکری اس کا تعلق ہے عقل سے کہ مرکری اور مون یہ دونوں کے دونوں اگر ففت ہاؤس کے اسنڈن کے یا سکس ہاؤس کے لارڈز ہیں یہ دونوں کے دونوں اگر کہیں پہ خراب ہیں تو یہ واضح طور پر انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو کوئی دماغی بیماری ہو سکتی ہے اب وہ اپنے ذائچہ میں دیکھنا ہے کہ اس کو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے کوئی برین میں ڈیزیز ہے کوئی برین میں کوئی بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں کوئی کلوٹ بن گیا وہ اس کی بیماری کی نویت کیا ہے تیسرا سوال بڑا اہم بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑا اچھا بھی ہے اور یہ اسٹرالوجی سے ریلیٹ کرتا ہے بہت زیادہ ہماری کلاسز سے بھی سوال یہ آیا ہے کہ ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ جو پاپ کتر یوگ ہے اگر اس یوگ میں پنچ مہاپورش یوگ لگ جائے تو پھر پلانٹ کس طرح سے بہیو کرے گا پاپ کتر یوگ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ زہل راہو یا کیتو کے درمیان میں کوئی اچھا پلانٹ آ جائے اور وہ اگر فرسٹ ہاؤس میں ہے کے اندر کے کسی بھی گھر میں ہے اور اس کو پنچ مہاپورش یوگ بھی مل جاتا ہے تو پنچ مہاپورش یوگ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک جو زائچہ ہوتا ہے وہ نومل سے تھوڑا اباب چلا جاتا ہے پھر یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پاپ کتر یوگ واقعی لگا ہے زائچے میں کہ نہیں لگا کچھ ڈگری وائز ان کا آپس میں ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے پاپ کتر یوگ اگر کسی زائچے میں لگا ہوا ہے اور اس زائچے میں پنچ مہاپورش یوگ لگا ہے تو پنچ مہاپورش یوگ کو ہم پاپ کتر یوگ سے زیادہ بہتر جانیں گے کہ ایسے ہی ہے کہ دو برے انسان اگر ایک اچھے انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کریں اور وہ پہلے سے ہی فولی لوڈڈ ہو سیکیور ہو وہ ایسا یوگ لے کر آپ بیٹھا ہو کہ لیفٹ رائٹ جو بھی ہے کہ آپ کو جو دائیں بائیں تنگ کرنے والے افراد ہیں آپ اس سے زیادہ طاقتور ہیں تو پھر پاپ کتر یوگ کے جو اثرات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں لیکن جب ان کی دشان تردشہ چلتی ہیں اس کے اندر ڈگری کے اکارڈنگ لی یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈامیج ضرور کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس پورے ایک مہینے کا گزارہ کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں لیکن فکر یہ ہوتی ہے کہ اگلے ماہ کا بھی میرا بجٹ پورا ہونا چاہیے تو فکر مندی جس ہاؤس میں ہے اس کی نائیت کو دیکھتے ہوئے احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ ریمیڈیز پھر بھی کرنی ہی کرنی ہے آج کی ہماری جو کلاس ہے اس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے کال سرب یوگ کے حوالے سے کہ یہ یوگ کس طرح سے کام کرتا ہے کال سرب یوگ کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ کال سرب یوگ بھی اس کو کہتے ہیں کال سرب دوش بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ یوگ بنتا ہے راہو اور کیتو سے راہو اور کیتو یہ دونوں کے دونوں یہ شاڈوز ہیں ان کا فیزیکلی وجود نہیں ہے کال سرب یوگ کے حوالے سے بہت ساری متس بنی ہوئی ہیں کہ یہ جب بھی کسی ذائچہ میں لگتا ہے تو صاحب ذائچہ کو بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہے بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ کال سرب یوگ اگر کسی ذائچہ میں لگا ہو تو وہ ذائچہ کو خراب کرے ہمیشہ کسی بھی یوگ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے پلانٹس کی اور ان کی جو ڈگری کی پوزیشن ہے ان کا دیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے ایون جن پلانٹس کی وجہ سے کچھ یوگ لگتے ہیں ان یوگ کی بنا کے اوپر بھی بطلب ان کی ڈگریز کی بنا کے اوپر بھی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ اتنے اثرات دینے کے قابل ہیں کہ یہ یوگ لگے گا یا نہیں لگے گا کال سرب یوگ کا سمپل سا فارمولا ہے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے میں اس وقت ایک مثالی ذائچہ آپ لوگ کے سامنے ہیں ایریز اسنڈنٹ کا کہ کسی بھی ذائچہ میں ذائچہ کے پہلے گھر میں اگر راہو آ کر بیٹھ جائے اور اس کے بالکل اپوزٹ یہ عبیسی بات ہے کہ کیتو ہمیشہ رہتا ہے ان دونوں کے دونوں کے درمیان میں یعنی اگر راہو پہلے گھر میں ہے اور باقی جتنے کے جتنے پلانٹس ہیں کیتو ساتھوے میں ہیں وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے اور چٹے مطلب ان میں کہیں پہ بھی آ جاتے ہیں اس سائیڈ پہ تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں راہو اور کیتو کے بیچ میں آکے بند ہو گئے ہیں اس کو کال سرب یوگ کہا جاتا ہے کال سرب یوگ ایک سامپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ذائچے پہ ایک سامپ آکے بیٹھ گیا ہے کہ جو صاحب زائچہ ہے وہ اپنی زندگی میں جس طرح سے سامپ کے اندر زہر ہوتا ہے اس طرح سے اس کے وجود کے اندر بھی زہر پایا جاتا ہے یہ جو ایکسپرٹس کہتے ہیں اس کے حوالے سے یا وہ اپنی ذات کے لیے نقصان دے ہو جاتا ہے یا وہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دے ہو جاتا ہے جب راہو اور کیتو کی دشان تردشہ چلتی ہے تو اس وقت یہ بہت زیادہ صاحب زائچہ کو خراب کرتے ہیں یا فائدہ دیتے ہیں اب سارے کے سارے پلانٹس اگر اس سائیڈ پہ آ جائیں کچھ متس ایسی بھی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے پلانٹ راہو اور کیتو کے بیچ میں ہیں اور ان میں سے کوئی ایک پلانٹ اگر باہر چلا جاتا ہے اور وہ زائچہ کے لیے نہے سے آ رہا ہے تو وہ کال سرب یوگ کو ڈبل کر دیتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ریسرچ کرتے ہیں بہت ساری جگہوں کو بہت ساری اسٹرولوجس کو سنتے بھی ہیں تو اس میں آپ کو یہ سننے کو ملے کہ سارے کے سارے پلانٹ راہو اور کیتو کے اس سائیڈ پہ آ جائیں یا اس سائیڈ پہ آ جائیں ان کے درمیان میں آ جائیں اس کو کال سرب یوگ کہتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک پلانٹ جو کہ زائچہ کے لیے خراب تھا نہس تھا انٹی تھا مالفک تھا وہ باہر نکل جاتا ہے تو وہ بھی اس یوگ کو اس کی نحوست کو یا اچھائی کو ڈبل کر دے گا خرابی کو بڑھا دے گا ایسا نہیں ہوتا کال سرب یوگ صرف اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب سارے کے سارے راہو اور کیتو کے بھیج میں آ جائیں مثال کے طور پہ ایریز اسینڈنٹ میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ چھٹے گھر کا جو لارڈ ہے وہ مرکری ہے اب مرکری ایریز اسینڈنٹ میں مالفک ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں خراب ہے جہاں جائے گا جہاں بیٹھے گا وہاں پہ خرابیاں ہی دے گا اب یہی مرکری اگر ایٹھ ہاؤس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسینڈنٹ کا لارڈ مارس اچھا ہے تو مرکری کو یہاں پر وپری طرح جوگ مل جائے گا تو وہ مالفک پلانٹ اب مالفک نہیں رہا وہ اپنی پلیسمنٹ کی وجہ سے بجائے اس کے خرابی دے اب وہی اس ذائچے کے لیے سب سے اچھا سہارہ بن جاتا ہے تو اسی لیے کال سرب یوگ کے اندر ہمیشہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں سن مون مارس جوپیٹر مرکری وینس سیٹرن یہ ساتوں کے ساتوں ان دونوں کے بیچ میں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے چاہے ادھر ہوں چاہے اس سائیڈ پہ ہوں اس کو کال سرب یوگ کہا جاتا ہے اب کال سرب یوگ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ راہو اور کیتو بسیکلی کال سرب یوگ جب ایکٹیو ہوتا ہے تو اس میں راہو جو ہے وہ زیادہ ہاوی ہوتا ہے کیتو کی نسبت راہو زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ راہو سے ابتدا ہوتی ہے اس یوگ کی راہو اگر ذائچے کے پہلے ہی گھر میں آ کر بیٹھ جائے پہلے گھر میں آ کر بیٹھ جائے اور راہو کی کتنی نظرات ہوتی ہیں تین پانچویں ساتویں اور نومی کی ہیں وہی راہو کیتو کی ہیں کہ یہاں پہ اگر راہو آ کر بیٹھ گیا اور تمام کے تمام پلانٹس یہاں پر موجود ہیں جب بھی راہو کی دشان تردشہ چلے گی وہ صاحب زائچہ کے لیے بہت زیادہ پرابلمیٹک ہو جائے گا پھر اس کی جب نظر پانچ بھی پڑے گی فیفت ہاؤس پہ اس کو اس کا منٹل پیس ڈسٹرپ کرے گا فیفت ہاؤس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں پیار محبت انسٹن گین اولاد ان تمام کے اولاد ہونے میں پرابلم ہو جائے گی راہو کی دشان تردشہ میں اور یہاں سے ساتھوی نظر ڈالے گا سیونتھ ہاؤس پہ میریٹر لائف کا پرابلم دے گا نومی نظر ڈالے گا زائچے کے نائنتھ ہاؤس پہ والد سے پرابلم سیکسس میں پرابلم کے چیزوں میں کاموں میں ڈلے پیدا کرنا شروع کر دے گا کہ اور جب کال سرب یوکی کیفیت میں ہوگا تو یہ جن خرابیوں کا میں نے ذکر کیا اس میں شدت تھوڑی زیادہ ہوگی اب راہو آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے دوسرے گھر میں سیکنڈ ہاؤس میں اب سیکنڈ ہاؤس میں راہو کو شرف ملتا ہے اب یہ جو یوگ ہے اب یہاں پہ راہو اکیلا ہی کافی ہوگا صاحب زائچہ کو کروڑ پتی یا عربو پتی بنانے کے اگر اس ہاؤس کا لارڈ وینس اچھا ہے آپ لوگ راہو کیتو کی پلیسمنٹس پڑ چکے ہیں کہ یہ کیسے بہیو کرتے ہیں اب یہاں پر راہو کو شرف مل رہا ہے اور یہاں پر یہ کال سرب یوک کی کیفیت میں بھی موجود تو یہاں پر راہو جو ہے وہ اپنی دشان تردشہ میں بے پناہ فوائد دے گا اور جہاں جہاں پر اس کی نظر پڑے گی چھٹے گھر پہ آٹھویں گھر پہ اور دسویں گھر پہ ان ہاؤس سے ریلیٹڈ اپنی دشان تردشہ میں زیادہ فائدہ دے گا جو بھی یوگ زائچے میں لگتا ہے وہ زائچے کو کیا کرتا ہے ایک دو ورڈز ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ نومل سے ابو لی جاتا ہے اچھائی ہے اس کو بھی برائی ہے اس کو بھی اب راہو آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں اب یہاں پر بھی راہو کو شرف ملتا ہے کہ یہاں پر راہو اچھا ہے کہ مرکری کو وپریترا جوک ملا ہو یا مرکری اپنے ہاؤس میں ہو اس کی پلیسمنٹس آپ لوگ پڑ چکے ہیں تو یہی راہو انسان کو مہنتی بھی کر دے گا لیکن اس کے ساتھ اس کو صلح بھی دے گا اس کا ریوارڈ ملے گا اس کا بینفٹ ملے گا اس کا فائدہ ملے گا میریٹر لائف کا سکھ دے گا والد کے ساتھ تعلقات میں بہتری کو پیدا کرے گا پھر اس کی خواہشات جتنی بڑی ہوں جتنی مرضی عظیم ہو اس میں بھی اس کو فائدہ دے گا اب راہو آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چوتھے گھر میں فورت ہاؤس میں وہ تمام بینفٹ جو اس نے دینے تھے اب وہ نقصان ماں پہ پیدا کرے گا کیونکہ راہو مون کے ہاؤس میں اچھا نہیں ہوتا آپ لوگ پڑ چکے ہیں اب یہاں پر راہو خرابیاں دے گا ماں سے پرابلم زمین جادات پراپٹی میں پرابلم مزید فورت ہاؤس میں ہے اس سے پرابلم ہارٹ دل کی بیماری ہو سکتی ہے ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے ایسے بندے کو اور پھر یہاں سے اس نے نظر ڈالی آٹھویں گھر پہ ہر کام میں مشکل کریئر میں پرابلم اور اخراجات آٹ آف کنٹرول راہو آ کر بیٹھ جائے زائچے کے پانچویں گھر میں کہ ایک اندھیرہ جو ہے وہ اجالے کے گھر میں چلا گیا شمس کے گھر میں اور یہاں پر بھی راہو خرابی ہوتا ہے یہاں پر بھی راہو پرابلمز دیتا ہے کہ انسان کو پیار محبت میں راہو کی دشان تردشہ میں مایوسی ناکامی اولاد کی پرابلم اولاد کا نا ہونا کنسیونگ میں پرابلم اولاد آٹھ سال کے بعد ہونا راہو اگر پانچویں گھر میں ہو یہ یوگ لگا ہو پھر تو کنفرم ہو جاتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ آٹھ سال سے پہلے اولاد نہیں ہو پاتی شادی کے بعد لیکن اگر نومل حالت میں بھی اگر وہ موجود ہے کہ کال سرب یوگ نہیں ہے تب بھی یہ پرابلمز دیتا ہے لیکن ڈگری اس کی ضرور چیک کرنی ہے کہ اس میں طاقت کتنی ہے یہ اپنا اندر کتنا اثر لے کر بیٹھا ہو آگے بات کرتے ہیں یہاں سے اس کی نظر پڑی پانچویں نائن تھ ہاؤس سے پرابلم الیون تھ ہاؤس میں پرابلم اور صاحب زائچہ کو بھی پرابلم دے گا راہو آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے چھٹے گھر میں نہس گھر خراب گھر خراب گھر میں پرابلمز دے گا کیا ہم نے راہو کیتو میں وپریت راج جوگ پڑا تھا نہیں پڑا تھا ہم نے دیکھیں وپریت راج جوگ فیزیکل باڈیز کو ملتا ہے وپریت راج جوگ فیزیکل باڈیز کو ملتا ہے وہ شیڈوز کے لیے نہیں ہیں کہ راہو اور کیتو کے لیے وپریت راج جوگ تو یہاں پر راہو نہس گھر میں آنے کی وجہ سے خراب ہوگا پرابلمز دے گا اور یہاں بھی پرابلم دے گا یہاں سے نظر پڑی اس کی پانچویں ٹینھ ہاؤس میں پھر ٹویلتھ ہاؤس میں اور سیکنڈ ہاؤس میں یہاں بھی پرابلم کال سرب یوگ فرسٹ ہاؤس سے لے کے صرف اور صرف سکس ہاؤس تک کام کرتا ہے بس کہ یہ یوگ لگتا ہے راہو موجود ہو پہلے گھر میں دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں چوتھے میں پانچوے میں اور چھٹے میں ان چھے گھروں میں راہو اگر موجود ہو اور اس کے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ تمام کے تمام پلانٹس آ جائیں تو اس کو کال سرب یوگ کہا جاتا ہے اس سے آگے راہو جو ہے وہ کال سرب یوگ نہیں بناتا وہ ایک اور یوگ بناتا ہے بہت شکریہ اللہ